بلبل ناظرین میں ہوں آپ کو خوبصورت پاکستان خوبصورت پاکستان چنل لائے آپ کے لئے بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی تو یہ بلبل کا بچہ جو ہے یہ آپ کو کہیں جگہوں کی سیر کراتا ہے پورے پاکستان میں گماتا ہے وید فیملی مزے کے ساتھ ایک خوبصورت رنگ کے ساتھ خوبصورت پسیفیکیشن کے ساتھ اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کے آنر سے ڈیٹیل جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم السلام جی بھائی کا نام ساتھ ہوں جی میں یہاں ایچ ایس موٹر سے ساتھ بھائی ہیں ایچ ایس موٹر سے اور یہ کہاں پہ واقع ہے یہ بلکل جی سواں کیمپ میں ہے مین جیٹی روڈ پہ راولپنڈی میں کب سے ہے تقریباً دو سال سے جی ہم اس جگہ پہ ہیں اور اس کو کیا کہیں گے بلبل کا بچہ کہیں گے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں جتنی یہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور اس کا کلر خوبصورت ہے جب بھی آپ جیپنیز گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی خیال لاتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں تو کچھ تہی نہیں رہے جتنی جیپنیز گاڑیوں میں فیچر ہیں اس کا انشاءاللہ میں آپ کو فیچر بتاتا ہوں تو آپ یہ موڈل کونس ہے یہ دو ہزار اننیس ہے تو اس کا ایکچو نام کیا ہے اس گاڑی یہ ڈائی ہارڈ سو روکی ہے جی ڈائی ہارڈ سو روکی ہے اور روکی مووی نہیں روکی ایسیو وی اور اس کو تو ہم بل بل کا بچہ گئیں گے ویری کیوٹ ویری سویٹ اور بڑا خوبصورت کلر ہے اس کا اچھی کنڈیشن میں اور یہ امپورٹ کب کی ہے یہ فریش امپورٹ ہے جی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹرئی گے ٹھیک ہے نون ریجسٹرڈ ہے ہاں جی یہ بلکل انرجسٹرڈ ہے بھی پاکستان میں یوزنے ہوئی ٹھیک ہے اچھا جب ریجسٹریشن کوئی کرا ہے کسٹمر تو خود سے کرا ہے آپ لوگ کرا کے دیتے ہیں دونوں فیسیلٹیز دی جاتی ہیں جی ماری طرف جیسے کسٹمر ایزی ہو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں تو بچت کس میں ہے کسٹمر کی کسٹمر کی کسٹمر کی کسٹمر کی کسٹمر کی دونوں میں ہی ہے انشاءاللہ ہاں جی یہ جو آپ لوگ کرا کے دیتے وہ ایزی پروسیس ہو جاتا ہے کسٹمر کے لیے تھوڑا سا مشیل ہوتا ہے اس میں اس کے لیے کوئی فٹیگ نہیں ہے اسے ایکسائز کے چکر نہیں لگانے پڑے گے جس ایک دفع جا کے گاڑی چیک کروانے ہیں باقی کام سارا ہمارا نمائندہ گرے گا سب بردستو ہماری ویورز کو بتائیں اس بل بل کے بارے میں سب سے پہلے اس میں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ سمارٹ انٹریگ آپشن ہے اور جیسے آپ ریموٹ کے ساتھ اس گاڑی کے پاس آئیں گے اور یہ انشاءاللہ لاؤگ ہوگیا کیوں کہ ناسکرین ریموٹ میں پاکٹ میں ہے اس کو آپ بس یہاں پہ لائیں گے اور جیسے اس کو آپ نے یہ کرنا ہے یہ انلوک ہو جائے گی جی جیسے آپ نے اس کو کولا یہ جیسے آپ کو دیکھیں یہ جیسے آپ کو دیکھیں کتنا خوبصورت انٹریئر ہے سب سے پہلے تو بلیک ویڈ ریڈ انٹریئر ہے آپ اس کے سائیڈ ہینڈلز دیکھ لیں روف کی اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آپ کو ایسر ایر بیگ بھی مل رہے ہوں گے یہ ایر بیگ اس میں کتنے ہیں اس میں آرٹ ایر بیگ آتے ہیں واو آٹھ اور ہماری آلٹوں میں کتنے آتے ہیں وہ مشکل سے دوہ آتے ہیں اور وہ بھی اکثر آپ جب استعمال کرنے کا ٹائم آتے وہ کلتے نہیں ہیں تو خیر ہم یہاں سے اس وقت کرتے ہیں یہ اینجن سٹارٹ کا بٹن ہے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا گاڑی سٹارٹ ہو جائے بللکو سمود کو یا اس طرح سے آپ اپی دروازہ بند کریں گے تو اس کی پیکنگ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ آپ کو باہر کا کوئی شور اس میں نہیں آئے گا ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ جی اڈاپٹیو کروز کنٹرل اس میں کچھ گاڑیوں میں پاکستان میں بھی آکے انہوں نے سمپل کروز دینا شروع کر دی ہے لیکن اڈاپٹیو کروز ابھی تک نہیں ملا یہ اڈاپٹیو کروز ہے اس میں ہوتا یہ کہ گاڑی اپنا ڈسٹنس منٹین رکھتی ہے اسی بھی گاڑی سے جب بھی آپ موٹروے پہ جا رہے ہیں اس کی سپیڈ 110 سیٹ کر لیں اور جسٹ اپنے سٹارٹ کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ گاڑی نے اپنی سپیڈ 110 منٹین رکھنا ہے آگے گاڑی آئے گی گاڑی خود بریک لگائے گی جیسی وہ گاڑی سائٹ پہ ہوگی گاڑی اپنی سپیڈ ہے وہ مینٹین کر لے گی اس کو دوبارہ اس کے علاوہ اس میں جو آپشن دوسرے اس سائٹ پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس ملٹی میڈیا سٹیرنگ کے یہ سارے ہیں یہاں سے ہم یہ جو آپ کا انفوٹیمنٹ سسٹم سارا نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے کوئی آگے پیچھے کرنا ہے فرانٹ بیک اس کے علاوہ یہ وولیوم کے بٹن ہے اس کے علاوہ یہ میں آپ کو اس میں دکھاتا ہوں اس کو 360 کیمرہ آپ بولیں گے اور یہ آپ دکھائیں اس کو تو یہ اوپر سے گاڑی کا ویو دیتے ہیں جب آپ پارکی میں گاڑی لگا رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ اوپر سے ایک براڈ ویو مل جاتا ہے کہ آپ سائٹ دیکھ سکیں کوئی آپ کے سائٹ پہ کوئی ایسی چیز سنی ہے جس کے ساتھ گاڑی ہیٹ ہو سکتی ہے تو آپ یہاں سے وہ دیکھ کے گاڑی اپنی اچھے سے پارک کر سکتے ہیں یہ روکی ہوئی گاڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روکی ہوئی چلتے ہوئے بھی آپ 15 to 20 سپیڈ تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے آگے کیونکہ یہ سیفٹی کے حوالے سے پھر تھوڑا سا دنجرس ہو جاتے ہیں تو یہ بند ہو جاتے ہیں انہوں نے کمپنی نو یہ اس کو بند کیا ہوتا ہے یہ بلکل اور یہاں سے سٹیڑنگ میں اس کا کنٹرول ہے آپ آن کرنا چاہیے تو جسٹ ایک بٹن پریس کریں گے اور یہ آپ کے سامنے آن ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اب یہ میں نے فرنٹ کا ویو اس میں آگیا اس میں فرنٹ پہ بھی کیمرا ہے بیک پہ بھی کیمرا ہے اور سائیڈ میرر میں بھی کیمرا ہے جو پر سے آپ کو ویو دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے 360 کیمرا اس کے بعد یہاں پہ ہم ایسی کی طرف آئیں اگر آپ کے یہاں پہ کیمرا میں نظر آرہا ہے ایسی ہے اس میں کلائمیٹ کنٹرول ایسی بیسی کلی اس کو بولتے ہیں آپ ایک تیمپریچر اس کو سیٹ کر دیں گے اور گاڑی میں وہی تیمپریچر مینٹین رہے گا جب تک کہ آپ اس کو آٹو پہ لگا کے رکھیں گے ایسی کو یہ کلائمیٹ کنٹرول ایسی ہو گیا اس کے علاوہ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو ہم فرنٹ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ ہماری ہیٹیٹ سیٹس ہیں اگر آپ اس کو یہ بٹن نیچے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ لیفٹ رائٹ پہ جو منشن ہے لیفٹ رائٹ اس میں منشن ہے یہ والے جو بٹنز ہیں یہ بیسیکلی اسی کے بٹن ہے ہیٹیٹ سیٹس کے آپ آن کریں گے سردیوں میں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آن کریں گے تو یہ گاڑیاں ہیٹیٹ سیٹس ہو جائیں گے اس کی اور بہترین کام کریں گے پوری 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 فرنٹ دونوں سیٹس جو ہیں وہ اس میں ہیٹیٹ سیٹس کے آپشن آتی ہیں اس کے لئے یہاں پہ اگر میں اس کے سیوٹی ٹرانسمیشن بسیقلی اس میں ہوتی ہے فائف سپیڈ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس آرٹو ٹرانسمیشن ہے تو سیمپل جو آپشن آتے ہیں وہ ہی ہیں پارکنگ ہوتا ہے ریورس ہوتا ہے نیوٹل ہوتا ہے ڈرائیو ہوتا ہے ڈرائیو کے علاوہ اس میں ایک چیز ہے وہ ٹرپٹونک گیر ہے ٹرپٹونک گئر آپ کے ناظرین کے لئے میں بتا دوں کہ ٹرپٹونک گئر وہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں مینویل گاڑی بھی چلا سکتے ہیں آٹو بھی چلا سکتے ہیں اور مینویل بھی چلا سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ہم اس کو ڈرائیو میں لے کے جائیں گے اور اس کو میں نے ایسایڈ کیا اور اب میں گئر اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہوں مجھے گاڑی پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی اگر میں فنکشنز کی بات کروں تو اس سائیڈ آپ یہ فنکشنز دکھائیں یہ اس میں میرے پاس یہاں پہ فوگ لیمپس کا بٹن ہے جہاں پہ میں فوگ لیمپس آن آف کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس فریکشن کنٹرول کا بٹن ہے آپ کو کلیجن کنٹرول کا بٹن ہے کلیجن کنٹرول میں بسیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر شہر میں ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں کوئی چیز آپ کے سامنے آجاتی ہے کوئی بائیک والا آجاتے ہیں کوئی گاڑی آجاتے ہیں تو گاڑی آٹومیٹکلی بریکنگ کرتی ہے آپ کا دھیان نہ ہو آپ کسی بھی سیچویشن میں جا رہے ہیں تو گاڑی آپ کو اس کے علاوہ نیچے پارکنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پارکنگ بیسیکلی پارکنگ سنسرز ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں جب آپ گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ گاڑی جہاں پہ لگا رہے ہیں وہاں پہ لگ رہی ہے اور کتنا قریب آ چکی ہے جتنا آپ قریب جاتے جائیں گی زیادہ زیادہ بیپ کرنا شروع کر دے گی اس کے علاوہ جو لاسٹ بٹن ہے یہاں پہ وہ ہے ایکو آئیڈل کا بٹن ایکو آئیڈل سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جیپنیز گاڑیوں میں چھے سو ساٹھ ہزار یا کوئی بھی ان میں وہ اپشن آتا ہے کہ ایک بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے پیسنجر سیٹ کے نیچے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گاڑی جو ہوتی ہے بیٹری پہ چلی جاتی ہے جیسی آپ سگنل سے چلیں گے گاڑی دوبارہ انچن پہ چلی جائے گی ہائیبریٹ نہیں ہے یہ لیکن فیسفیکشن اسی طرح میچ کرتی ہے ہمارے ہاں جی اس کو سمی ہائیبریٹ کہہ سکتے ہیں یہ کھڑی کریں گے آپ وہاں پہ تو یہ ہائیبریٹ پہ چلی جاتی ہے بیٹریز پہ ہو جاتی ہے لیکن چلائیں گے تو یہ فولی ہائیبریٹ نہیں ہوتی فولی ہائیبریٹ تو آپ چلا سکتے ہیں بیٹریوں پہ بھی دوسرا بھائی یہ بتا ہے یہ ملٹی میڈیا جو اس میں دسپلی اسٹال ہوا یہ کمپنی فیٹیڈ ہے یہ والا آفٹو مارکیٹ جی ہم نے یہاں پہ انسٹال کروایا یہ کمپنی فیٹیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سے ویڈینٹ ساتے ہیں یہ مارے پاس یہ مارے پاس وہ پریمیم پیکیج میں ہے اس سے جی پریمیم بولتے ہیں اس میں فرنٹ بیک کیمرے بھی آتے ہیں جو ریکارڈنگ کرسے لیتے ہیں آپ جسوس میں ایسٹی کارٹ انسٹال کریں گے اور وہ کام کرنا شروع کریں گے یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے تو تب ہی آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے لائک کریں گے اور ہمارے چینل پہ آپ رہیں گے میرے دور ہے تو میرا خیال ہے جس طرح ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے بھی تک ایسی نیون کیا ہم نے ایسی نیون کیا ہے لیکن اس کو ہم یہ تیمپریچر ایک سیٹ کر دیں گے ٹوینٹی پیم ہم نے اس کو رکھتے ہیں اور اس کو ہم درائیو میکر کیا ہے اس کو درائی بھی ریکھتے ہیں ماشاءاللہ کافی سمود ہے ماشاءاللہ باردرس باہر کے بھی اس میں کافی آپشنز ہے جو بھی ہم سے رہ گے ہیں کارنرگ لائٹ سوٹیں ہیں آتو ہیڈ لائٹ سوٹیں ہیں اندھیرے میں جائے گی گاڑی خود دابی دیکھیں چارٹو لائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو فیل ہوا کہ اندھیرہ آگے تو اس نے لائٹ سوٹ کر لی اسی طرح وہ تیز آہستہ بھی اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کارنرنگ لائٹ کا ایک بڑا مزے کا فنکشن ہے اس میں بھوپ میں آپ کو اس کی بھی ناظرین یہ ویورز آپ یہ دیکھئے گا یہ ریورس بھائی جاہے ہیں تو وہی 360 ویوز میں آرہا ہے تو یہ بڑا زبردر سے خاص طور پر خواتین کے لیے یہ فیچر ہے ہاں پارکنگ میں پارکنگ میں زیادہ تر جتنے اچھے سے اچھا ڈرائیو کرنے والا ہو زیادہ تر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے ریورس میں تو یہ کافی فیسیلٹی اس کے لیے یہ 360 ویوز اور لیٹر سٹرچ کھل یہ چھل رہے نہیں گاڑیاں جو آرہی جو اچھی گاڑی جیپنیز جو گاڑیاں آرہی ہیں پاکستانیوں میں تو میرا نہیں خیال کہ فیچر آگے پانچ دس سال میں آنے والا ہے لیکن اللہ کر رہے آج ہے لیکن گاڑیاں تو ٹھیک ہیں پاکستان میں ماشاء اللہ مل جاتی ہیں آپ کو اچھی سے اچھے ایک سے گاڑی مل جاتی ہیں ماشاء اللہ بڑے بڑے ماشاء اللہ ڈیلر بیٹھے ہیں تو پیارے بھائی بتائیے اس کے پرائیس کے بارے تھوڑے بتائیے کہ دیکھیں جس طرح آج کل ڈالر کی ریڈ چل رہے ہیں پاکستان میں اپن ڈوز تو ہیں تھوڑی بہت تو ہوگی انیس بیس ہوگی لیکن پھر بھی کوئی ایک آئیڈیا ہمارے ویورز کو ہو جائے بلکل دے دیتا ہوں آپ کو ایک آئیڈیا یہ بیسیکلی فریش امپورٹ میں گاڑیاں جتنی بھی ہیں ہمارے پاس سٹائم آرہی ہیں یہ انیس موڈل ہے اور تئیس کی امپورٹ ہے تو اس کے حساب سے ابھی ڈالر کی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ گاڑیاں ہم نے پرانی امپورٹ کی ہیں پچھلے مہینے میں تو ہمیں پھر بھی کچھ مناسب ہیں لیکن ابھی ڈالر کی سیشیشن ہے اگران حکومت کی آنے کے بعد سے تو وہ تو پکڑائی نہیں دے رہا 310 پر میرا خیال ہے آج ہم نے کچھ گاڑیاں 310 کے حساب سے بھی انٹربنٹ میں کلیر کروائی ہیں تو ابھی جو ہم اس کی پرائز ڈیمانٹ کر رہے ہیں وہ تو پرانی والی کر رہے ہیں 61 اس کی ابھی ہم ڈیمانٹ کر رہے ہیں 60 لاکر پر اور اگر ہماری کوئی ویڈیو دیکھ کے ہماری ویورز آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے لئے کوئی تھوڑا بہت گنجائش ہوگی بالکل ہوگی جی انشاءاللہ وہ آپ کا ریفرنس دیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے جتنا ان کے ساتھ کوپریٹ کر سکیں ہر طرح سے کاغذات کے معاملے پر ریجسٹریشن کے معاملوں میں اور گاڑی کے فیچر جس طرح آپ کو بتائیں اس طرح انشاءاللہ ان کو بھی بتائیں گے جتنی دفعائیں گے انشاءاللہ ان کو بتائیں گے اور انہیں گاڑی کی ڈرائیو دیں گے ضرور آئیں اور چکر لگائیں آپ کو کانٹیکٹ نمبر یا یہ لوکیشن اگر آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیتا ہوں یہ بسیکلی علما سینٹر اس کو کہتے ہیں یہ مین جیٹی روڈ پہ ہے سوہاں پل آپ کروس کریں گے مین جیٹی روڈ پہ بیریہ فیس سیون کے گیٹ کے اپوزیٹ سائٹ پہ کیا موٹرز ہمارے پاس سوزوکی موٹر ہے اس کے درمیان میں ہماری یہ لوکیشن ہے اور کانٹیکٹ نمبر 0302 5638346 جو گاڑی کی سیچوشن ہے اس میں انشاءاللہ دونمبری نہیں ملے گی آپ کو جو بتائیں گے آپ ڈینٹر پینٹر کو ضرور لے کے آئیں چیک کرویں وہ آپ کا حق ہے آپ جب پیسے لگاتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ڈسنپوائنٹمنٹ نہیں ہوگے آپ آئے ہیں اور آپ کو وہ چیز ہو کہ آپ کے پیسے بھی زائیں ہوں آپ آئیں آج جو پیٹرول کی سیچوشن ہے ہم تو خود ڈڈڑتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہوئے تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہمارے پاس دور سے آئے اور اسے دھوکہ ہو جو اکثر ہمیں ابھی ہو جاتے ہیں چلے یہ دنیا کا حصہ یہ دھوکہ تو یہ چیز ہے کہیں زیادہ پائے جاتا ہے کسی کنٹریز میں تو ناظرین یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہائی ہوگی انشاءاللہ نیکس کسی اچھی سی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے فیمانلہ